ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا دورہ کیا کامیاب رہا؟ امریکہ نے پاکستان پر سینکشن لگانے کی وارننگ کیوں جاری کی؟ کیا پاکستان امریکی پریشر برداشت کر پائے گا؟ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا کامیاب دورہ اور امریکہ کا رد عمل اگر آپ کو میرا یہ تیزیہ پسند آئے تو میرے چینل ڈائلوگ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا پہل آئیکون کو پریس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا کیونکہ اس کو دبانے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی ملتے ہیں اور میری حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے جب ہم امریکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان تعلقات میں یہ بات ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ غزہ ازرائیل جنگ کے بعد خطے کی صورتحال بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور غزہ ازرائیل جنگ میں ایران کا ایک بڑا اہم رول ہے اس کے علاوہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے اور اسلامی دنیا کی مضبوط فوج اور مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے امریکہ کے لیے جغرافیائی سیاسی ملے وقوع کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے امریکہ نے گزشتہ ہفتے ایرانی صدر کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان تیہ پانے والے تجارتی معیدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر اپنے تفوزات کا اظہار کیا ہے صدر رئیسی نے نہ صرف اسلام آباد، دہور اور کراچی کا دورہ کیا بلکہ دس اہم معیدوں اور ایم او یوز پر بھی ایرانی حکومت اور پاکستان کے درمیان دستکت کیے گئے اور تجارت کا حجم دس عرب ڈالر تک بڑھانے کا اندھیا بھی دیا گیا صدر رئیسی اس وقت پاکستان آئے جب ایران اسرائیل کشیرگی اروج پر ہے مشرق وستہ ایک چیلنجنگ سٹیٹیجک صورتحال سے گزر رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی تجارتی تعلقات کے نتیجے میں ان کمپنیوں پر پابندی لگ سکتی ہے جنہوں نے ایران کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف صدر رئیسی کا پرتکپاک خیرمقدم کیا بلکہ مہدوں اور ایم او یوز پر بھی دستکت کیے پاکستان نے صدر رئیسی کے سرکاری دورے کے دوران نہ صرف مہدوں پر دستکت کیے بلکہ ان کی آمد سے پہلے ہی ایران کی سرحد سے گوادر تک گیس فائپ لائن بچھانے کا اعلان بھی کر چکا تھا اور اس پر کام بھی جاری ہے محسوس یوں ہوتا ہے کہ صدر زرداری کے ایران کے ساتھ دو طرف تجارت شروع کرنے کے ساتھ ساتھ توانائی کے بران اور مالیاتی خسارے پر کابو پانے کے لیے گیس کے خریداری کے ویجن کو پاکستان میں طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے مین نواز شریف کا اس دوران دورہ چین امریکی تحفظات کے تناظر میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے بہت حد تک امریکہ اور مغربی اتحادیوں پر انحصار کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے امریکی حکومت کو دباؤ امریکی حکومت کے دباؤ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک سے طلقات استوار کرتے ہوئے امیشہ اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتا ہے پاکستان اور امریکہ کے خارجہ طلقات کی تاریخ بارتی طلقات کی قیام کے بعد سے اب تک کی پچیدہ تاریخ ہے امریکہ نے امیشہ اپنے قومی مفادات کو ترجیح دی لیکن اس بار پاکستان نے امریکہ کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ دکھایا اور اپنے قومی مفادات کو امریکی مفادات کے مقابلے میں ترجیح دیئے نائن الیون کے بعد سے پاکستان اور کے امریکی طلقات میں کئی موڑ آئے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان طلقات گزشتہ دو دہائیوں سے پچیدہ اور چیلنجنگ رہے ہیں دوزار ایک میں نائن الیون کے عملوں کے بعد دونوں ممالک نے ایک سٹیٹیجک شراکتداری قیم کی جس کا مقصد دہشتگردی کا مقابلہ کرنا اور خطے میں استقام کو فروغ دینا تھا تام رشتے میں اترماد کی کمی بلچسپیوں میں فرق اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے کبھی کبار کشیدگی سامنے آ جایا کرتی تھی پاکستان افغانستان اور خطے میں دہشتگردی سے نمٹنے کی کوششوں میں امریکہ قیم تعدیر آئے اس وقت کے نائن الیون کے بعد صدر پرویز مشرف کی قیادت میں پاکستان کی قومت نے دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت جنگ میں اپنی مایت کا اعلان کیا اور امریکی افواج کو طالبان اور حالقیدہ کے خلاف فوجی کاروائیوں کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی اس کے بدلے میں پاکستان کو امریکہ سے نمائیہ مالی اور فوجی امداد کے ساتھ ساتھ سفارتی اور سیاسی مدد بھی ملتی رہی ہے اس ابتدائی تعاون کے باوجود دونوں ملکوں کے دلقات کئی مسائل کی وجہ سے کشیدہ ہیں تناؤ کی ایک بڑا ذریعہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سرگرم اسکریت پسند گروپوں جیسے کیکی حقانی نیٹورک افغان طالبان کی مبینہ حمایت بھی رہا ہے امریکہ بارار پاکستان پر ان گروپوں کو پناہ دینے اور محفوظ پناہ گائیں فرام کرنے کا الزام لگاتا رہا تھا جنہوں نے افغانستان میں امریکہ اور افغان فورسز پر حملے کیے تھے امریکہ نے پاکستان کو اس کی جوری پھیلاو کی سرگرمیوں اور اس کے جوری پروگرام میں شفافیت کی کمی پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے دوزار گیارہ میں پاکستان میں آہ جو ایک رد عمل آیا اس کے خلاف بھی امریکہ نے پاکستان کو یہ دھمکی دی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کرام آپ کو افغانستان کی طرح پہار پتھروں کے دور میں تکیل دیں گے جس کے بعد پاکستان کو امریکہ کے ساتھ آہ اتحادی کے طور پر کام کرنا پڑا دوسری جانب حالی میں پاکستان نے امریکہ پر الزام عید کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خود مقتاری اور سلامتی کی قیمت پر خطے میں اپنی قومی مفادات کی پیروی کار رہا ہے پاکستان کے قبل علاقوں میں متنازع امریکی ڈرون عملے جن کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اجازت سے کیے جاتے تھے اس کے باوجود کچھ سیاسی جماعتیں اور لوگ اس کی شدید مضمت بھی کرتے رہے ہیں ان ڈرون عملوں کی وجہ سے بہت ساری کلیٹرل ڈیمیج میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا گیا تھا افغانستان سے امریکہ کے چلے جانے کے بعد پاکستان کی فوجی امداد میں کٹواتی بھی امریکی فیصلے کی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نیشے لے آئی ان چیلنجوں کے باوجود امریکہ اور پاکستان استعاد دیشتگردی علاقائی استقام پر اقتصادی تامن میں مشترکہ مفادات پر مبنی سٹریٹیجک تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دونوں ممالک دیشتگردی انتہا پسندی اور علاقائی ادم استقام جیسے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں صدر رئیسی کے دورہ کے بعد جو ایک تناؤ کی قفیت پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں تناؤ ہے امریکہ کا خیال یہ ہے کہ ایران جوری پروگرام کی طرف اہستہ اہستہ آگے بار رہا ہے جبکہ اسرائیل پر حوثیوں حضباللہ اور باقی پروکسیز کے حملوں کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان جو برائرہ دو بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی امریکہ نے ایران کے بارے میں اپنے تفوزات کا اضار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تجارتی معیدوں اور تجارت کے حجم کو بڑھانے پر ایر امریکن آہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمہندے نے یہ وارننگ جاری کی کہ پاکستان کو ہم اسی طرح سینکشنز لگا سکتے ہیں ان کمپنیوں پر جو تجارت کریں لیکن اس سوالے سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے مقتدر ہلکے اور جو سیاست جو پاکستان کے اندر مجود باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کو یقین دانی کرائی ہے کہ اگر کسی قسم کی سینکشنز لگانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان قانونی طور پر آہ ایران کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت قضاء اسرائیل جھنگ میں اس طرح امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے وہ اس کے اپنے قومی مفادات کا واضح اعلان ہے لہٰذا پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایک ازاد خودمختار ملک کے طور پر وہ بھی کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ تجارتی معیدے کرنے میں ازاد اور خودمختار ہے پاکستان اور ایران پاکستان کی تجارت پاکستان کے بہت سارے سیاسی مسائل کو اور انرجی کرائیسز کو اس کے علاوہ فینینشل ڈیفیسٹ کو دور کرنے کا اہم ذریعہ ہو سکتی ہے امریکنز کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے دوست بدلے جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویلاغ پسند آئے تو میرے چینل ڈائلاغ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے گا پریس کیجئے گا بیل آئیکون کو زیادہ زیادہ لائک دیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک ریشنیل اور لاجیکل تیزیہ پہنچتا رہے راؤنڈ ڈگلو پرگرام میں سے ڈاکٹر ناصر کی طرف سے خدا